ناظرین گزشتہ دنوں ڈی جی آئی ایس پی آر کی جانب سے ایک پریس بریفنگ میں بتایا گیا کہ فوج کو سیاست میں نہ گھسیٹ آ جائے اور نہ ہی فوج کا سیاست میں کوئی عمل دخل ہے یہ بیان ہم نے بہت دفعہ سنا ہوا ہے اور یہ بیان جو بھی پریس بریفنگ ہوتی ہے اس کے اندر ایک آت دفعہ تو ضرور دے دیا جاتا ہے لیکن اس میں سوچنے کی بات یہ ہے کہ یہ بیان دینے کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے کون ہے جو فوج کو سیاست میں گھسیٹ رہا ہے اور کون ہے جو فوج کو سیاست سے باہر نکالنا چاہتا ہے کچھ باتیں تو ہماری تاریخ میں بڑی واضح ہیں ان سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ فوج کو سیاست میں کس نے گھسیٹا یا پھر فوج کو سیاست سے باہر نکالنے کی کس نے کوشش کی سب سے پہلے تو بات کر لیتے ہیں ہمارے وزیر اعظم کی وزیر اعظم پہ جب کوئی مشکل وقت پڑتا ہے وہ فورن فوج کے پیچھے چھپ جاتے ہیں اور بار بار ایک پیج کی مثالیں دیتے ہیں اور پھر یہ بھی بتاتے ہیں اپنی پرفارمنس شو کرنے کے لیے کہ بھئی میرے میں کتنا کام کرتا ہوں فوج کو سارا پتا ہے اور بڑی فرما بردار قسم کے آدمی ہیں دوسرے جانب الیکشن سے پہلے بھی کچھ دوسری جانب سے بھی اسی طرح کے بیانات آئے آپ کو یاد ہوگا کہا گیا تھا کہ یہ سال تبدیلی کا سال ہے تبدیلی بنیادی دور پر تحریک انصاف کا نعرہ تھا اگر فوج چاہتی کہ انہیں سیاست میں نہ گھسیٹا جائے تو پھر وہ اس طرح کا نعرہ نہیں لگاتے یا اس طرح کا بیان نہیں دیتے پھر الیکشن کی اراد کو جب وہ ایک وطعز و منتشاہ وطعز و منتشاہ ٹویٹ کیا گیا تو اس سے پتا چلتا ہے کہ آپ نے جیسے دشمنوں کو شکست کیا ہے کوئی بہت بڑا مارکہ سر کیا ہے ہوا یہ تھا کہ کوئی مارکہ تو نہیں سر ہوا تھا پاکستان کی ایک سیاسی جماعت کو کھٹے لائن لگا دیا گیا ہے ایک اور تبدیلی والے صاحب کو اوپر لے گئے پھر یہ بھی کہا گیا کہ جب نئی حکومت آئی کہ آپ لوگ جو ہیں مصبت ریپورٹنگ کریں میڈیا کو بھی یہ حکم دیا گیا تو یہ بنیادی طور پر سارے وہ افعال ہیں جن سے پتا چلتا ہے کہ یہ تو مداخلت ہے نا فوج کا کام تو ملک کا دفاع ہے اس کا دفاعی امور سے تو کوئی تعلق نہیں ہے پھر اکثر میٹنگز آپ نے دیکھی ہوگی کہ تصاویر آتی ہیں کہ وزیر اعظم کی اور جنرل کبر جعوید باجوا کی اور جنرل فیس کی وزیر اعظم ہاؤس کے لان میں گفتگو ہو رہی ہوتی ہے اور بعد میں ایک بیان آ جاتا ہے کہ یہ ملک کے سلامتی کے ایشیوز پر بات ہوئی ہے آپ سب جانتے ہیں کہ ایسی ملاقاتوں میں ملک کی سیکیورٹی کے حوالے سے بات نہیں ہو سکتی کیونکہ اس وزیر اعظم سے کیسے بات ہو سکتی ہے کہ جس کو جاپان اور جرمنی کی سہردوں کا ہی نہیں پتا ہوتا جس کو یہی نہیں پتا ہوتا کہ رات ڈالر کی قیمت کیا ہو گئی ہے اور روپے کی قدر کتنی گر گئی ہے ملک میں کتنی مہنگائی ہو رہی ہے یہ انہیں صبح پتہ چلتا ہے یا گھر میں سے کوئی بتاتا ہے تو ان سے سیکیورٹی جیسے نازک معاملات پر تو بات نہیں ہو سکتی تو بات تو یقیناً کچھ اور ہوتی ہوگی اور اس طرح کی تصاویر اور اس طرح کی میٹنگز کی ہمارے ہاں بڑی پولیٹیکل کانوٹیشنز ہوتی ہیں لوگ اس سے مختلف مفاہیم اغز کرتے ہیں اب طرفہ تماشا یہ ہے کہ ایک الیکشن ہو رہا ہے زمنی این اے سیونٹی فائیو میں اس میں جو پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹ ہیں ان کا نام ہے اسجد مل ہی اور انہوں نے ایک پوسٹر چھپوایا پوسٹر کی اوپر ظاہر ہے انہوں نے فرنٹ پہ بڑی ششکے والی اپنی تصویر لگائی لیکن اس کے بیک گراؤنڈ میں ایک طرف عمران خان کی تصویر لگائی دوسری طرف جنرل کمر جاوید باجوا کی تصویر لگائی یہ بالکل غلط بات ہے اور اس پہ فوراً آئی اس پی آر کو ایک سٹیٹمنٹ جاری کرنی چاہیے تھی اور ایسی اس کی تعدیب کرنی چاہیے تھی اور ایسی چکاروائیوں کی ممانعت ہونی چاہیے تھی یہ پوسٹر آپ پہ ایک نظر دیکھئے آپ کو پتا چل جائے گا کہ وہ کیا پیغام دینا چاہ رہے ہیں آپ نے دیکھا کہ اس پوسٹر میں وہ بڑے واضح طور پہ بتا رہے ہیں کہ عمران خان اور جنرل کمر جاوید باجوا جو ہماری فوج کے سپاہ سالار ہیں وہ بنیادی طور پر ایک ہی پیج پہ کھڑے ہوئے ہیں اور مل کر شاید ان کا الیکشن لڑے ہیں کم از کم یہی میسج دیا کیا تو ڈی جی آئی اس پی آر صاحب نے جب قوم کو یہ میسج دیا کہ فوج کو سیاست میں نہ گسیٹا جائے تو یہ تو بڑی خلاف فرضی تھی اس بات کی اور اس پہ تو بہت سخت ایکشن ہونا چاہیے تھا فوری ایکشن ہونا چاہیے تھا لیکن ابھی تک کوئی ایسا ایکشن سنائی نہیں دیا گیا پھر دوسرا وہ شیخ رشید صاحب ہے وزیر داخلہ ہیں ان کے دل میں جو جی چاہتا ہے وہ کہہ دیتے ہیں کبھی کہتے ہیں کہ فوج سیاستدانوں سے بات کر رہی ہے پی ڈی ایم سے رابطے ہو رہے ہیں کبھی کہتے ہیں کہ فوج ناراض ہے نواز شریف سے اس طرح کے بیانات وہ عام طور پر دیتے رہتے ہیں لیکن اس کے باوجود ان کے خلاف کوئی ایکشن نہیں ہوتا کیونکہ یہ تو بنیادی طور پر فوج کو سیاست میں گسیٹنے کے مترادف ہیں اور یہ اس حکم کی خلاف ورزی ہے اس پریس بریف کی خلاف ورزی ہے جو ڈی جی آئی ایس پی آر نے کیا تھا عمران خان کو بھی روکنا چاہیے ہر معاملے میں وہ فوج کو گسیٹ لیتے ہیں اور یہ چاہے الیکشن سے پہلے کا زمانہ ہو اب تو خیر ساری باتیں سب کو پتا ہے کہ دو ہزار چودہ کا درنا کس نے کرایا دو ہزار گیارہ کا جلسہ کس نے کرایا تو وہ بنیادی طور پر جن جنرنیلوں کا نام آتا ہے اس میں تو وہ ریٹائر تو نہیں ہو گئے تھے یا انہوں نے اسطیفہ دینے کے بعد دو سال گزارنے کے بعد تو عمران خان کی مدد نہیں کی تھی وہ حاضر سروس لوگوں نے یہ سارا کام کیا تھا تو بنیادی طور پر تو وہ انہوں نے فوج کو سیاست میں گسیٹا نا تو آپ نے اس پہ کیوں ایکشن نہیں لیا آپ کا ایکشن بنتا تھا اور یہ بات بالکل صحیح ہے فوج کو سیاست میں نہیں گسیٹنا چاہیے اس لیے کہ فوج کا کام ملک کا دفاع ہے اور ان کی توجہ دفاع پہ ہونی چاہیے وہ ڈسٹراب ہوتے ہیں جب آپ انہیں سیاست میں گسیٹتے ہیں یہ الزام اکثر پی ڈی ایم کو دیا جاتا ہے کہ پی ڈی ایم فوج کو سیاست میں گسیٹ رہی ہے لیکن اگر آپ پی ڈی ایم کی رہنماؤں کی تقاریر سنیں تو یوں لگتا ہے کہ وہ فوج کو سیاست میں نہیں گسیٹ رہی وہ فوج کو سیاست سے باہر نکالنا چاہتی ہے نواز شریفوں مریم نوازوں بلاول بھٹوں یا مولانا فضل رہبان اور دیگر پی ڈی ایم کے رہنماؤں سارے ایک نکتے پر متفق ہیں کہ یہ ملک اس عوام کا ہے عوام کی حکومت ہونی چاہیے عوام کی حقمیت ہونی چاہیے ان کے ووٹ کی عزت ہونی چاہیے اور جب وہ کہتے ہیں خلائی مخلوق اسٹیبلشمنٹ اور غیر جمہوری ادارے اس سے مراد فوج ہی ہوتی ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ ان کا سیاست میں کردار ختم ہونا چاہیے تو اس سے مطلب یہ ہوا کہ عمران خان وہ قوت ہے جو مسلسل فوج کو سیاست میں گسیٹ رہے ہیں اور فوج جیسا طاقتور ادارہ جانے کیوں ان کے ساتھ گسٹ رہا ہے اس سیاست کے بحر خارزار میں اور پی ڈی ایم وہ قوت ہے جو فوج کو سیاست سے نکالنے کی کوشش کر رہی ہے جن کی خواہش یہ ہے کہ یہ محاذ پر سرحدوں پر ہماری حفاظت کریں اور ہمارے رکھوالے بنیں ان کا سیاست سے کوئی عمل دخل نہیں ہے انہیں اس بات سے کیا غرض کہ کون جیت رہا ہے کون ہار رہا ہے کس کی کیمپین کیسی چل رہی ہے یا کس کیلئے مصبت ریپورٹنگ کرنی ہے یا کون سا سال تبدیلی کا سال ہے ان کا حلف تو کچھ اور کہتا ہے کہ آپ نے سیاست میں مداخلت نہیں کرنی دوسری بات یہ ہے کہ یہ بیانیاں بھی کچھ اتنا درست نہیں ہیں کہ فوج کو سیاست میں گسیٹہ نہ جائے اس لیے کہ ہم اس ملک میں رہتے ہیں جہاں پر چار دفعہ تو مارشلہ لگ چکا ہے جتنی اس ملک کی عمر ہے اس سے آدھی عمر یہاں پر فوجی ڈکٹیٹر حکمران رہے ہیں یوب خان کا دور دیکھ لیجئے یا یا خان کے بارے میں بات کر لیجئے زیاء الحق کے بارے میں بات کر لیجئے جل مشرف کے بارے میں بات کر لیجئے تو یہ سارے فوجی ڈکٹیٹر تھے انہوں نے اس ملک پر حکمرانی کی انہوں نے اس آئین ملک کے آئین کو سبوتاج کیا انہوں نے اس ملک کے عوام کا حق مارا تو پھر فوج کو تو کسی نے نہیں گزیٹا فوج تو خود گزٹ کے آ گئی تو یہ اس ملک کی تاریخ کے حوالے سے کچھ اچھی بات نہیں ہے کچھ درست بات نہیں ہے اس لیے کہ اس ملک کی سیاست میں بہرحال فوج کا بہت زیادہ عمل دخل رہا ہے یہاں تو ڈکٹیٹرشپ تو الگ ہے بات ہے یہاں ایکسٹینشن کے معاملے پر بڑے بڑے ایشیوز ہو جاتے ہیں آپ کو یاد ہے راہیل شریف کے زمانے میں پوسٹرز لگے تھے کہ وہ تیری یاد آئی تیرے جانے کے بعد اس طرح کے پولٹیکل قسم کے سلوگٹیا قسم کے سلوگن لگے تھے اور اس پہ جاہیل شریف صاحب کی تصویریں شاہی ہوئی تھی اس پہ تو آئی ایس پی آر کو فوراں نوٹس لینا چاہیئے تھا ایکشن کرنا چاہیئے تھا اور یہ پتہ لگانا کتوہ ہی مشکل ہے کہ اسلامباد میں اگر پوسٹر لگے ہیں تو کس نے لگائے ہیں کہ ہاں پرنٹ ہوئے ہیں تو اس پہ ایکشن نہیں ہوا تھا پھر اب ہمارے ہاں جو اب تازہ ترین ایکسٹینشن کے حوالے سے بھی جو ہے کوئی آدمی ریٹائر ہوتا ہے تو ریٹائر ہو جانا چاہیئے ایکسٹینشن پھر کیوں نہیں ملتی پھر ایکسٹینشن ملنی چاہیئے سیاست دانوں کو بھی اور سیاست دانوں کا عالمیہ یہ ہے وہ رو رو کے ڈکٹیٹر ہیں جو پتہ نہیں کتنے کتنے دائیاں ہم پہ حکومت کرتے رہے ہیں اور پھر کتنے چیف ہیں جنہوں نے جنرل کیانی نے بھی ایکسٹینشن لی اور باجوہ صاحب نے بھی ایکسٹینشن لی تو پھر یہ بات تو ہوگی اگر اس کے خلاف کوئی بیانیاں آتا ہے تو وہ بنیادی طور پر اس کا مقصد یہ ہے کہ فوج کو سیاست میں نہ کسیٹ آ جائے مجھے بڑی خوشی ہوگی کہ یہ جو جس کینڈیڈیٹ نے اسجد ملی نے اس طرح کے پوسٹر چھاپے ہیں ان کے خلاف اگر کوئی تعدیبی کاروائی ہو کوئی آئی ایس پی آر کا بہت بڑا سخت بیان آئے کہ اس طرح کے پوسٹر چھاپنا بنیادی طور پر آئین کی فوج کے حلف سے روگردانی ہے اور ان ایسے لوگوں کو سزا ملنی چاہیے تو پھر تو ہم سمجھیں گے کہ واقعی فوج چاہتی ہے کہ اب ان کا کردار دفاع تک محدود رہے اور اگر اس موقع پہ فوج والے بھی خاموش رہیں گے آئی ایس پی آر بھی کچھ نہیں کہے گا اور باقی سارے لوگ بھی اس کو قبول کر لیں گے پی ٹی آئی بھی اس کا چشم بنائے گی تو پھر یہ بات اس بیانیے سے مختلف ہے جو ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریفنگ میں سنایا گیا تھا